اسلام علیکم ویورز موسٹ امپارٹنڈ اینڈ ریپیٹڈ پاس پیپر ایم سی کیوز کا آج پارٹ ٹین ہے اس سے پہلے نو پارٹس اپلوڈ کر چکا ہو جن دوست نے وہ پارٹ نئی دیکھے تو چینل پر جا کر اسے بھی دیکھ لیں تو پارٹ نمبر نائن میں میں نے ایک کوئیسٹن جو ہے وہ غلط شیئر کیا تھا تو اس کے لئے سوری تو وہ کوئیسٹن تھا ہائٹ آف مینارے پاکستان مینارے پاکستان کا ہائٹ کتنا ہے تو اس کا صحیح انصر آتا ہے 196.5 فیٹا تو یہ ایک ہمارے سبسکرائبر ہے جس کا نام ہے محمد ادنان تو انہوں نے یہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کی دیا تو محمد ادنان آپ کے کمنٹس کرنے کا بہت شکریہ تو اگر آپ لوگوں کو بھی کسی بھی ویڈیو میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ لوگوں کو کمنٹس ضرور کیا کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کا ہمارا پہلا قیسٹن ہے لیاقت نہرپیکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کب سائن ہوا تھا صحیح انصر آتا ہے آپشن اے 8 اپریل 1950 کو 8 اپریل 1950 کو لیاقت نہرپیکٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سائن ہوا تھا تو اس میں کس چیز پر بات ہوئی تھی تو انڈیا کے جو منیارٹیز ہیں اور پاکستان میں جو منیارٹیز ہیں تو ان پر بات ہوئی تھی کہ انڈیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پر جو انڈیا میں منیارٹیز ہیں مسلمہ تو اس کو اپنے حقوق پروائیڈ کرے گا اور پاکستان میں جو منیارٹیز ہیں تو پاکستان گورنمنٹ اس کو اپنے حقوق جو ہے وہ پروائیڈ کرے گی تو اس چیز پر بات ہوئی تھی ایسا معایدے میں اور یہ کس کے درمیان یہ معایدہ سائن ہوا تھا جواہر لال نہرو جو انڈیا کے پرائیم منسٹر تھے اس وقت اور پاکستان کے پرائی منسٹر تے لیاقت علیہان تو ان دونوں نے یہ معاہدہ جو ہے وہ سائن کیا تھا آٹھ اپریل انیس سو پچاس کو سیکنڈ قویشن ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو پہلی فیمل گورنر تھی اس کا نام ہے داکٹر شمشات اختر آپشن بھی صحیح آنسر آتا ہے تو سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کو قائد آزم نے اسٹیبلش کیا تھا ایک جولائی انیس سو اٹھالیس کو قیشن نمبر تری ہے یوم دفاع کب منایا جاتا ہے تو اس کا صحیح انصر آتا ہے آپشن اے چھ ستمبر چھ ستمبر کو ہر سال یوم دفاع پاکستان نے منایا جاتا ہے تو یہ کیوں منایا جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے تو اس کا ریزن یہ ہے کہ چھ ستمبر انیس سو پینسٹر کو جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو پاکستانی آرمی نے اس کا برپور جواب دیا تھا اور انڈیا کو نائنٹین سکسٹی فائیو کے وار میں شکست دی تیا چھ ستمبر انیس سو پینسٹر کو پاکستان آرمی نے پاکستان کے لیے بہت قربانیا دی تھی تو اس وجہ سے جو ہے یہ چھ ستمبر یوم دفاع کے طور پر ہر سال منایا جاتا ہے اور انیس سو پینسٹر کی وار میں انڈیا کو شکست ہوئی تھی اگلا قیشن ہے قیشن نمبر فور تر سہرا جو ہے یہ سنگھ میں آتا ہے سیکنڈ نمبر پر ہے خاران ڈیزرٹ خاران ڈیزرٹ جو ہے یہ بلوچستان میں آتا ہے نیسٹ ہے تل ڈیزرٹ تل ڈیزرٹ جو ہے یہ بکر جو پنجاب کا ایک زلہ ہے وہاں پر آتا ہے نیسٹ ہے چولستان ڈیزرٹ چولستان سہرا جو ہے یہ بہاولپور ڈیسٹے کا پنجاب میں آتا ہے تو چولستان اور تل دونوں ڈیزرٹ پنجاب میں آتے ہیں اور نیسٹ ہے کول ڈیزرٹ کول ڈیزرٹ کٹپانہ ڈیزرٹ جو سکرد میں آتا ہے تو پاکستان کے ٹل پانچ ڈیزرٹ ہے تر، خاران، تل، چولستان، انڈ کٹپانہ ڈیزرٹ سیسٹر نمبر فائیو ہے پاکستان ڈیز افزرڈ آن یوں میں پاکستان کب منایا جاتا ہے تو اس کا صحیح انصر ہے آپشن ڈی تئیس مارچ، تئیس مارچ کو ہر سالیوں میں پاکستان منایا جاتا ہے تو کیوں منا جاتا ہے اگر آپ لوگوں سے کسی نے اس کا ریزن پوچھا کہ تئیس مارچ کیوں مناتے ہیں تو تئیس مارچ انیس سو چالیس کو قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور جو ہے وہ پاس ہوا تھا قرارداد پاکستان یا قرارداد لاہور اس میں کس چیز پر بات ہوئی تھی تو یہ قرارداد جو ہے اس میں جو وہاں پر مسلمان تھے انڈیا مسلمہ تو انہوں نے اپنے لیے ایک الگ ملک بنانے کی بات کی تھی جس کا نام تا پاکستانہ تو اس کرداد میں پاکستان پر بات رہی دیا اور یہ کیس نے پریزنٹ کیا تھا یہ کردادہ مولوی ایک کے فضلحق نے کہا پر پیشت کیا تھا منٹو پارک اور منٹو پارک کو آج کل اقبال پارک کہا جاتا ہے اور یہ کہا پر واقع ہے لاہور میں واقع ہے تو وہاں پر ایک کے فضلحق نے پاکستان ریزولوشن یا جیسے لاہور ریزولوشن کہا جاتا ہے یہ پیشت کیا تھا اور 23 مارچ 1940 کو یہ کردادہ منظور ہوئی تھی اور اس میں پاکستان پر بات ہوئی تھی تو اس لیے یوم پاکستان جو ہے وہ 23 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے اگرہ کسین ہے پاکستان ائر فورس دے اس سلیبیٹڈ آن پاکستان ائر فورس آن فضائیہ دے جو ہے یہ کب منایا جاتا ہے تو اس کا صحیح انصار آتا ہے آپشن ڈی سات ستمبر سات ستمبر کو پی اے ایف کا دن منایا جاتا ہے پاکستان ائر فورس کا دن منایا جاتا ہے تو کیوں منایا جاتا ہے کس وجہ سے منایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 1965 کے جو جنگ ہوئی تھی تو اس میں جو پاکستان ائر فورس نے اپنے کانٹری کو ڈیفینڈ کیا تھا تو اس وجہ سے یہ دن منایا جاتا ہے اور کب ڈیفینڈ کیا تھا سات ستمبر 1965 کو تو آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 7 ستمبر 1965 کو محمد محمود عالمہ جو پاکستان ائر فورس کے پائلٹ تھے جس نے تقریباً ایک منٹ میں انڈیا کے پانچ جہاز مار گرائے تھے تو یہ اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے تقریباً ایک منٹ میں پانچ جہاز انہوں نے انڈیا کے گرائے تھے 7 ستمبر 1965 کو تو پاکستان ائر فورس نے 7 ستمبر 1915 کو اپنے ملک کا دفاع کیا تھا تو اس رجل سے جو ہے 7 ستمبر کو پاکستان ائر فورس دے منایا جاتا ہے ہر سال سیون کریسٹن ہے کریسٹن نمبر سیون ورلڈ کیوبر کلاسز دے ہر سال چوبیس مارچ کو منایا جاتا ہے آپشن بھی جو ہے ہمارے پاس صحیح آپشن ہے اگلا قیسٹن ہے قیسٹن نمبر 8 ننگا پربت is ranked as the highest mountain peak of the world تو ننگا پربت کہاں پر آتا ہے یہ پاکستان میں آتا ہے اور یہ دنیا کا highest mountain ہے کون سے نمبر پر آتا ہے تو اس کا صحیح آپشن آتا ہے آپشن دی 9 نمبر پر 9 highest mountain peak of the world is a ننگا پربت اس کی location کا پر ہے یہ گلگر بلتستان اور ہیمالیا رینج میں آتا ہے اس کا height ہے 8124 meters اگر foot میں پوچھا جائے تو 24-660 foot ہائٹ ننگا پربت کی ہے 8124 meters اگر foot میں پوچھا جائے تو 24-660 foot question number 9 ہے the highest glacier of the world دنیا کا سب سے بڑا سب سے highest glacier کونسا ہے صحیح انصار آتا ہے آپشن A Lambert Fischer Glacier اور یہ کہاں پر ہوا کیا ہے یہ انٹرکٹیکہ میں یہ ہوا کیا ہے Lambert Fischer Glacier اور اس کا لینڈ ہے 400 km دنیا کا سیکنڈ highest glacier اور پاکستان کا سب سے highest glacier ہے سیاچین glacier اور اس کی length ہے 70 km اور اس کی height ہے 20,000 feet تو دنیا کا سب سے highest glacier ہے Lambert Fischer Glacier یہ انٹرکٹیکہ میں واقع ہے اس کا length ہے 400 km اور دنیا کا سیکنڈ highest glacier اور پاکستان کا سب سے highest glacier جو پاکستان میں ایک نمبر پر ہے اور دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے اس کا نام ہے سیاچین glacier سیاچین glacier کا length ہے 74 km اور اس کی height ہے 20,000 feet اور پاکستان کا سیکنڈ highest glacier کونسا ہے تو پاکستان کا سیکنڈ highest glacier ہے Baltoro Glacier اور اس کی length ہے 63 km پاکستان کا سیکنڈ ہیجری کو فرض ہوا تھا زکاکستان کا فرض ہوا تھا سیکنڈ ہیجری کو آپشن اے صحیح انصر آتا ہے پاکستان نمبر 11 ہے وہ کونسی صحابی تھی جس نے حضور پاکستان کو نہیں دے گا تھا صحیح انصر آتا ہے آپشن C اویس کرنی کوشن نمبر 13 ہے ایبلوشن کے معنی ہے اوزو اوزو کب فرض ہوا تھا کس ہجری میں فرض ہوا تھا تو اس کا صحیح آپشن آتا ہے آپشن B پانچ ہجری پانچ ہجری کو اوزو فرض ہوا تھا اگلا کیسن ہے پانچ نمازے کب فرض ہوئی تھی یہ جو آج کل ہم پڑھتے ہیں پانچ نمازے یہ پہلے پانچ نمازے نہیں تھی یہ اس سے زیادہ تھی لیکن پانچ نمازے کب فرض ہوئی تھی دس نبی کو آپشن B یہاں پر صحیح انصر آتا ہے قیامت کے دن پہلے کس چیز کا جو ہے وہ قیشن پوچھا جائے گا تو اس کا صحیح انصر آتا ہے آپشن C نماز قیامت کے دن پہلے کس چیز کا جنت کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے تو اس کا صحیح انصر آتا ہے آپشن ایک سو پچاس مرتبہ ایک سو پچاس مرتبہ جنت کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے قیشن نمبر سیونٹین ہے ابراہیم علیہ السلام ریمینڈ ان فائر فار فورٹی ڈیز ابراہیم علیہ السلام نے فائر میں کتنے دن گزارے تھے چالیس دن قیشن نمبر ایٹین ہے حضرت عثمان بن وازدہ کی ہولڈر آف کعبہ کی ہولڈر آف کعبہ کون تھے تو اس کا صحیح انصر آتا ہے آپشن A قیشن نمبر نائنٹین ہے تو قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے صحیح انصر آتا ہے آپشن C چبیس پیغمبر چبیس پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے قیشن نمبر پرنٹی ہے قرآن پاک میں کتنے سورہ جو پیغمبروں کے نام سے سٹارٹ ہوتے ہیں صحیح انصر آتا ہے آپشن D6 سورہ قرآن پاک میں چھ سورہ ایسے ہیں جو پیغمبروں کے نام سے سٹارٹ ہوتے ہیں تو فرینڈز یہ کیا آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو کیا فرینڈز تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ